اسلام علیکم امید ٹی وی کے ساتھ میں ہوں علی رضا نظر ڈالیں گے سب سے پہلے ہیڈ لائنز پہ نواز شیف کے لیے نئے مشکل لاہور آئیکوڑ نے نیوز لیک معاملے میں نوٹس جاری کر دیا سابق وزیراعظم شاہد خاکانہ باسی کے بارن گرفتاری جاری دس لاکھ مشل کے اجمع کروانے کی ہدایت نواز شیف مریم نواز اور کپٹرن سمدر کی سزا موطلی کی درخواستوں پر اسلامباد ہائی کورٹ میں سماد شہباز شریف بھی کمرہ عدالت میں موجود اعتصاب عدالت میں اللہ عزیزیہ ریفرنس کی سماد کل تک کے لیے ملتوی گلگت بلتسان کے لوگ ہم سے زیادہ پاکستان سے پیار کرتے ہیں کیا ان کو بنیادی حقوق نہیں ملنے چاہیے حکومت جلد کوئی فیصلہ کرے چیف جرسیس کے گلگت بلتسان کے آرڈر دو ہزار اٹھارہ کیس کی سماد کے دوران ریمارکس سماد چھبیس نمر تک ملتوی پاکستان قائد کے ویزن سے ہٹ چکا ناکس حکمرانی اور نائنصافی معاشرے کا حصہ بن چکی ہے قانون کی حکمرانی شفافیت اور اعتصاب کی عمل سے قائد کے ویزن پر ملک کو دوبارہ لیا جا سکتا ہے چیف جرسیس راکم اصار کا فل کورٹ ریفرنس سے خطاب ملک میں تبدیلی آ گئی مگر شانگلہ میں نا آئی پی کے 23 زمنی الیکشن میں ٹارن آؤٹ پہلے سے بھی کم 98 میں سے صرف 18 پولنگ اسٹیشن پر خواتین ووٹرز کی آمد وزیر اکزانہ کی زیر صدارت اقتصادی رابطہ کمیٹی کا اجلاس جاری قیس کے قیمتوں میں اوستن 46 فیصف اضافے کی تجویز پیٹوریم ٹویئن کل سمری پیش کرے گا اوگرانے پہلے ہی سفارش کر دی حکومت کا سی پیک معاہدے پر نظر ثانی پر غور چین نے بھی دوبارہ مذاکرات پر عاملات کی ظاہر کر دی برطانی افبار کا دعویٰ وزیراعظم کے مشیر عزا دعوت کہتے ہیں سی پیک پر ٹھیک کام ہوا نہ ہی کارامل مذاکرات نواز حکومت نے بغیر پلاننگ معاہدے کے تمام منصوبے ایک سال کے لیے روک دیے جانے چاہیں اور ایشیا کاف کا محاذ شاہین آج دوباری روانہ ہوں گے ایک اپتان سفراز کہتے ہیں بھارت کے خلاف بھرپور تیاری سے میدان میں اتریں گے قومی ٹیم کا ڈیم فنڈز میں بتیس لاکھ روپے اتیار دینے کا اعلان امید ٹی وی سے فیل وقت کیلئے اتنا ہی مزید باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے امید ٹی وی موسیقی